کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں بھوتے کھا رہا اس مشکل اور آڑے وقت میں اپنے پس ماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو دعاوں کا انتظار ہو کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں اور کوئی میرے لئے دعا کرے ابھی سے سوچ لو انجام اپنی توتہ چشمی کا قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاوں کی اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد صالحہ ہے اولاد نیک ہے تو دعاوں کا تسلسل بھی جاری رہے گا اور خود اولاد کا وجود صدقائی جاری ہے اولاد اگر عالم دین ہے تو وہ علم نفع بخش ہے ماں باب کو قبر میں نور روشنی کا ذریعہ ہے